میں سے ایک ہوں جو کم عمری میں ہی ایک نظریت اور ایک نظریاتی تحریک سے وارستہ ہو گیا مجھے یاد ہی کہ جب میں ایمیں یعنی انیس سو تہتر چہتر کا تعلیم تھا اس وقت جدیدیت کا زور تھا اور مجھے اس عہد کے فیشن اور ماحول کے تحت اسی جدید انجھان کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا لیکن میرے گھر کا سوفیانہ اور انسان دوستی کا ماحول اور اتشاہ حسین سید حمد حقیل جیسے طرف کی پسند حسازہ کی شکت اور شاگردی اور محمد حسن قمدعیس شارعر دیلوی کی صحبت و قرد نوازی نے مجھے ابتدا سے ہی طرف کی پسندی کی طرف مائل کیا اور یقیناً یہ میرے دل و دماغ کی بھی آواز تھی بارہاً انیس سو تہتر میں جب میں ایمیں سالی اول میں تھا تو انہی دنوں کیفی آسمی نیاز حیدر اجمل اجملی وغیرہ کسی سلسلے میں الہباد آئے استاذی عقیل صاحب کے گھر پر ایک خصوصی نشست رکھی گئی اور عرصے تک طاقتل کا شکار انجمن طرف کی وسلم مصنفین کی شاخ کی اثر نو تشکیل کی گئی عقیل صاحب صدر بنائے گئے اور مجھے جنرل سیکریٹی بنائے گیا اس وقت اتنے قریب سے ان اکاورین بالخصوص کیفی آدمی کو دیکھنا ملنا اور سننا انجمن کی سرگرمی شروع ہوئی اور مجھے لگا کہ ایک پختہ شاہرہ ملنا جس پر مجھے کام کرنا ہے انجمن کی الہباد شاخ نے بڑے بڑے جلسے مزاکریں اور مشاہرے کیے اس کے ایک الگ داستان اسی توصف سے کیفی آدمی سے پروتیں پرتی گئیں تحریک کے ایک گزرک و خلق کی طرح بھی اور ایک باپ اور بیٹے کی طرح بھی وہ جب بھی آدم کارڈر رکھنوں میجوان بغیرہ آتے تو مجھے ضرور مطلع کرتے کئی کئی دن ہم ساتھ رہتے انیس سو اسی میں جب جونپور میں واند صاحب کا جشن منایا گیا تو اس میں کیفی صاحب نے مجھے خصوصی مقرر رکھا جونپور میرا ننیحال ہے اور واند صاحب دور کے رشدار بھی ہوتے اس لیے جو تخریر ہوئی وہ نظریاتی تو تھی ہی اس سے زیادہ جذباتی تھی اس تخریر کے بعد تو کیفی اور واند کی لازوال محبتوں کے ایسے سلسلے شروع ہوئے جو ان دونوں کی وفات پر ہی ختم ہوئے پھر یہ سلسلے اور پھیلے اور مجھے فق ہے کہ میں فراف گورک پوری علی سردار جعفری کیفی آزمی مجلو سلطان پوری علی جواز زہدی واند جونپوری نازش پرتاب بڑی وغیرہ سے بہت پریب ہوا اسی طرح نقادوں میں احتشان حسین ایجاز حسین محمد حسین ممتال حسین محمد علی صدیقی قمر رئیس شاریب دروی صدیقور روان قدوائی وغیرہ سے نہ صرف قربت ملی بلکہ ان کی علمیت اور عزمت سے بھی بہت کچھ اس بھیل میں کیفی کی ایک الگ چناخ تھے شاعری میں تھی اور شخصیت میں وہ بہت شریف اور بامروت انسان تھے لیکن وہ اتنے ہی حمد اور پر شکلان تھے مجھے یاد ہے کہ جب آوارہ سجدے میں شامل ایک نظم پر تنازعہ ہوا تو چاروں طرف سے شدت پسندوں نے ان کا گھیراو کیا تو ان کمزور اور پریشان کن لگوں میں بھی ان کی حمد دیکھنے کے لائے تھے وہ ہم سب سے کہتے یہ لوگ بدل ہیں کچھ نہیں کر پائیں گے پھر یہ بھی کہتے کہ یہ حمد ہمیں تشیدہ آبانے کی ڈاکٹر رشید جان جب انگارے کے سلاح ہمگاما ہوا تو ہم لوگ بھی ڈر گئے تھے لیکن وہ نہیں ڈر ہی وہ ہم لوگوں سے ایسا ہی کہا کرتی تھی یہی بیغام فاطمی میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کیفی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا معذوری میں بھی عدم مجبوری اور محنت مزدوری شخصیت میں ہمت و استقلال اور شاعری میں آمیزہ جلال و جمع کیفی صاحب کس درجے کے شاعر تھے اور ان کی انفرادیت احمد کیا تھی یہ مباعث آئندہ فطروں میں سرسری طور پر اٹھائے گئے ہیں یہ تحریف تو بس تمہید ہے اس بڑے طرف کی پسند شخص و شاعر کے ترین ایک چھوٹے طرف کی پسند کا خرار اور اعترام و حقیدت کا اضعار اب یہاں سے میں گفتگوٹ ان کے شیر و دب کے تک لارہا ہوں ہر اہد میں میرے والو نہیں ہوا کرتے جوش اور فیض بھی ہوتے سردار اور کیفی بھی ہر ایک کا اپنا اپنا اہد ہوتا ہے اور اپنا اپنا رنگ اور اسلوب ہر ایک کی اپنی خدمت ہوتی ہے اور اپنی اہمیت اسی طرح اگر ایک طرف عشقیہ شاعری کی اہمیت ہے تو دوسری طرف صوفیانہ حکیمانہ شاعری کی اہمیت سے بھی امکار ممکن نہیں ایک طرف شاعر ذاتی احساسات تو اجازت کرتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی شعور اور اپیل کی بھی تو اپنی اہمیت ہے شاعری میں اگر انفرادیت اشاریت اور رمزیت کی اپنی اہمیت ہے تو دوسری طرف عوامیت اجتماعیت اور سادگی اور سلاست کی بھی اہمیت ہے عوامی شاعری اور اجتماعی شاعری کی ایک الگ اہمیت ہے شاعری میں جتے زیادہ رنگ لوں گے اتنی ہی زیادہ وہ ہمارنگ اور ہمارجہت ہوگی ویجن اور وسط اختیار کرے گی ذہین اور ہرشمن خاری اور بالخصوص نقال کو محض اپنی ذاتی پسند اور نا پسند اور ذہنی تحفظات اور مفروضات کا شکار نہیں ہونا چاہیے چاہیے ذرا ایسے بند کریں جو مفروضات کا شکار نہیں ہونا چاہیے شاعر کو ان تمام صورتوں میں انہی کی وحدت افکار اور افدار کی روشنی میں جانس ناؤ پر رکھنا چاہیے جس کی اتنی خدمت اس کا اتنا اعتراع اور اظہار کیفی اعباد اور فیض نہ سہی لیکن کیفی کیفی تو ہے اور صد یہ ہے کہ کیفی کو محض کیفی کو محض کیفیات کے حوالے سے نہیں بلکہ طرف کی پسند شیریات کے مخصوص جمالیات سیات و سباق میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں حقیقت رومان میں نہیں بلکہ رومان حقیقت میں تبدیل ہو کر ایک صفاق اور تیجیدہ تخلیق کی حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہے یہ عرفان اور وجدان کیفی کی تخلیقات کے بدم اور مت میں دوبے اور اس کا حصہ بنیں یا پھر ترقی پسند اہد میں دوبتے اوبرتے حقیقت کے اس متزلزل و مرتائش تصور کو سمجھے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے جس کا شکار اردو تنقید رہی ہے جس میں طرف کی تنقید بھی شامل ہے تنقید دیکھنے سے خوبصور جملہ نکال جاتا ہے آپ کے توجہ اگر آنا جانا لگا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جذباتی تو سنکہ مقالوہ اس میں پرفیر روحیار کو بھی ڈالنا اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا کیفی کی شخصیت بالخصوص شاعری کو سمجھنے کے لیے کیفی کی ابتدائی زندگی کو بھی آخر کیا بجا ہے کہ ایک نوجوان جو زمیدار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور ہمدردی رکھتا ہے گاؤں میں یہ نادار کے ساتھ عید میں نئے کپڑے نہیں پہنتا کہ گاؤں کے تیلی کے لڑکے کے پاس کپڑے نہیں یہ بلکوی سچا واقعہ خود کیفی بھی نہیں کھار کام دہا کے بگڑتے اور بدلتے ہوئے حالات اور گھر والوں کے جاگردارانہ وظالمانہ رویوں کے خلاف وہ سرکشی کرتا ہے اپنی ہر والوں خلاف وہ سرکشی کرتا اور پھر لکھنو پہنچتا ہے لکھنو اس لی بھیجا گیا سلطان المدارس میں کہ ایک روڑکہ ایسا نکال جائے خاندان میں جو درود و فاتحہ پڑھنا جاتا یہاں اسے دینی تعلیم کے لیے مدرسہ سلطان المدارس میں داخل کر دیا گیا لیکن مدرسہ اور مذہبی افراد کے خلاف وہاں بھی آواز سرکشی بلند کی اور باقدہ نظمے کہنے لگے خیال کہے کہ گھر کے علمی وضعی محول نے انہیں ابتدان غزل کوئی کی طرح راجب کر دیا اور وہ دو ایک غزلیں کہتے اپنا تاروب بھی کرا چکے تھے اور کیفی تخلص بھی مہین سے ملا گھر سے ایک شیرانی اور ایک تخلص ان کے والد نے امتو دیا اور ان کا یہ شیر بزرگ شورہ کو تو پسند بھی آ چکا تھا کتنا تو زندگی میں کسی کے خلق پڑے حسنی سے ہو سکون نہ روز سے کل پڑے ایک تم کی تم کو فکر نشے کو فراز ہے ایک ہم کی چل پڑے تو بہرحال چل پڑے ان دونوں اشار میں سراج بنی صاحب خلق پڑے اور چلد پڑے کی ردیب غور طلب اور اسی سے ان کی مزاجی اور تخلیقی افتاد کا اندازہ لے جا سکتا ہے ہر اکی شاید لکنوئی میں انہوں نے انگارے کا حاصل کا نصف ذک سنا بلکہ اس کے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا کوئی ایک الگ قصہ ہے مدرسے میں کس تختیار کر گیا اور وہ اس ٹرائی جو انہوں نے مدرسے کے نظام کے خلاص کی تھی اس کا دائرہ سماجی نظام تک پھیلے اتفاق سے وہ زمانہ بھی جدو جہد آزادی کا تھا ہر دل میں نجات غلامی کی آواز دون جگہ گئی یہ گونٹ کیفی جیسے حساس و ذمہ دار مجوان دلو جماغ میں کچھ زیادہ ہی پیدا ہوئی اور وہ ادھر مدرسے سے نکلے تو ادھر جدر کی قیل سے بھی آزاد ہوئے والدین نے تو مدرسے میں اس لیے داخل کرایا تھا کہ کم از کم خاندان کے ایک رلکے کو فاتحہ پڑھنا آ جائے اب سنی آئیشہ صدیقی کا جملہ ہے نہیں منا خود کو بلد فاتحہ پڑھنا آ جائے لیکن بقول آئیشہ صدیقی کیفی صاحب اس درسگان میں اور ملحب پر فاتحہ پر خودی نکل آئے اسی لکھنوں میں ان کی ملاقع تھی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کیفی آدمی کی زندگی کا اس کو ہم لوگ سر سری لیتے لیکن دیکھے ایک جو چھٹ پٹا ہر تھی استراب تھا نوجوان کیفی میں اس کو کیسے ایک راہ ملتی اسی لکھنوں میں ان کی ملاقع تھی جب یہ مدرسہ سلطان مدارس کے گیٹ پر کھلے ہو کر اس ٹرائب کی تفریر کر رہے تھے اسی طرح سے علی عباس نوجوان کو تمہارا کیا نام ہے تو انہوں سے بتایا وہ انہیں اتشام حسین جو اس فتح خانے ملتے تھے وہاں لے گئے اور انہوں نے علی سرداد جعفی سے ملایا اسی لکنوں میں ان کے ملاقات ہیں علی عباس حسین حسین اور علی سرداد جعفی سے ہوئیں کیفی کی جو ملشیلی نظمیں سن کر وہ سب قسم متاثر ہوئے اور انہیں کمیونیس پارٹی کے دفتر لے گئے ان تمام طلاق کی پسند شہراء و دانشوران سے ملاقاتیں اور فیڈریشن میں شرکتیں اور پھر کشخ کی واردات جو بہت ضروری تھی اس میں ہونی چاہیے تھا ایک ایسا آقیہ ہوا قلبی کہ جس کی ویسے ان کو لکھنو چھوڑنا پڑا اور وہ کانپور چلے گئے کانپور میں اور سندی شہر مزدوروں کا شہر وہاں مزدوروں کی سبھائیں سرخ پرچم ان سب نے مل کر کہتی وہ ایک نئی راہ دکھائی اور وہ نئے امداغ واللکار کی نظمیں کہنے لگے جو پہلے کمیونس اخوار میں شایع اس کے بعد ان کے پہلے مجمع جھنکا دیکھئے یہ بات بھی بلاہی معمولی ہے لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس طرح بھی پسند شہرہ اپنے پہلے یا دوسرے شہری مجمع کے نام روایتی طور پر نہیں رکھ تیس اونتالیس چالیس نیالیس ذرا فیض کا معاملہ دوسرا تھا وہ غالب شکر متاسر تھے کہ اس کی وہاں سے امہ بہت سارے نام ہوئی ہے پہلے مجمع جھنکا دونیس سو چوانیس میں شامل ہوئیں خیال کہ ایک وہ شاعر جس کی اپتدار غزلوں سے ہوتی ہے اور کیفی تخلط بھی وہی سے ملتا ہے لیکن محض چوبیس اور پچیس سال کی عمر میں شاعر ہونے والے اس مجمع میں وہ ایک غزر بھی شامل نہیں کرتا اور اپنی مجمع کا نام روای سے ہٹ کر جھنکا رکھتا دراصل کیفی نے اپنے آپ میں ایک انحرافی اور احتجاجی شخصیت پائی تھی ابتداہی میں اپنے گھر کے محور سے بغاوت پر آمد گھر میں یہاں سے دیکھئے گا گھر میں میر انیس کا کلام اور حضرت امام حسین کے حق پسند نانہ کردار کا مطالعہ اور گھر کے باہر ملک اور معاشر اکھا محور ہر درم آزادی کے چرچے نظمیں اور پرباق پھیڑیا ان سب نے کیفی کے ذہن کا اثر ڈالا اور وہ روایتی شائعی سے منحریف ہو کر باغیانہ لگ الہجاب کیار کرنے پر مجھول ہو گیا پہلا مجھول جس پچیس آج جور میں شائع ہوا جس کی ساری نظمیں ٹین ایج کی نظمیں کہی جا سکتی لیکن ان کا لہجہ اور تیور دیکھئے تو آپ سب حیرام لہ جائیں گے تبی تو کامریٹ سجد نے کہا اردو شائعی میں ایک نیا پھول کھلا ایک طرف کیفی کی یہ ذاتی حالات تھے جس سے وہ خود متاثر ہو رہے تھے تو دوسری طرف مغرب سے آتے ہوئے وہ فیالات اور افکار بھی تھے جس سے نفی طرف کی پسند شورہ بلکہ پورا آدم متاثر ہو رہا تھا پوری دنیا میں سائنسی علوم اور فرون کی ترقی اور مادیت سب سرگرم عمل تھے عالمی جنگ کے اثرات نے حقیقت شناسی کے تصورات ہی بدل کے رکھ تھے اور دونوں کے مابین نازک رشتوں پر اثر نو گور کو چلا تھا نئی حقیقت وں اور انسان کو کائنات نے اپنی حیثیت کا علم ہونے لگا تو قموتیت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل تھا بقول ڈی ای لارنس سائنس نے کائنات کو ہمارے لئے مردہ بنا دیا سورج کو اس نے مار کر خرم کر دیا علم نے چاند کو بھی قدر کر دیا مشینوں نے زمین کو بھی مار ڈالا انکوٹ ترکی پرسند دانشوروں نے ان سب دبیلیوں کو مصبت انداز سے لیا انہوں نے ان داخلی حقائق کو بھی خارج سے جوڑ کر دیکھا اور میں داخلیت اور خارج جو بحث پورتو میں ہوتی ہے میں ان دونوں کو الگ کر نہیں دیکھ آپ کو الگ کر نہیں دیکھ سکتے غرض کے قرآنی قدروں کی شکست اور ایک نے نئی قدروں کی تلاش کی طرف مائل کیا یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اشتراکیت کا رجحان پہنے لگا پہلی جنگ عظیم کے بعد اقتصادی بہران نے اس میں اور مدد کی روس کے اشتراکی نظام نے بھی تقریبیت پہنچائی ساری دنیا میں مانسزم کا گول بارا تھا بخول جوال لا محرو ساری دنیا مانسزم کی طرف حسرت بھری نگام سے دیکھ گئی تھی باس خوف اور نفر سے اور دوسرے راستے کو نفیار کرنے کی امید اور فائش کے بھی ساتھ اندھو طرف کی تحریک ایس اور انگارے کی اشاعت کو بھی ان سب سے الگ کر لیے دکھا جا ہے وہ جو ایک بیچ اتاب ہے جو استراب ہے جو چھٹ پٹا ہٹ ہے انگارے کی تعانیوں میں وہ پورے اس وقت اس کے سیاء کو سوا دیکھنے کی سمجھ ضرور ہے خرچن کی طرف شورا نے اپنی عدوی روایت یہ پوائنٹ بھی اگر طرف ہے کہ اشاروں پر یہ نظام لگا جاتا ہے کہ وہ لحے موجود کے شاعر ہیں تو تم نعرے کے شاعر ہیں کلیس سکیت سے ان کا رشتہ نہیں جو سرا سر بلا کچھ اشارے میں دوں گا اگر یہ ہوتا ایسا تو سجاد زہیر ذکر حافظ جسی کتاب ملی پہ یا آپ کا غمبران سخن جو کتاب شردہ جاتے ہوئے اور سبت حسن تو ماں کو تراش کرتے کرتے موسیٰ پہ کہوں کہ پوری کتاب بھی نہیں موسیٰ سے ماں تک ترقی مثل شورا نے اپنی عدوی روایت اور کلاسیت پر غور خوز کرنے کے بعد درمیان سے راہ نکال کی کوشش کی مجاف فیض مجرور جذبی وغیرہ جس کی بہترین مثال ہے لیکن کیفی کا معاملہ یہ سب سے قدر مختلف تھا انہوں نے مغربی رجھانہ و میلانہ کو کتنی گہرائی اور بارکی سے سمجھا ہوگا یہ مرحلات تو تشکر طلب اس لئے کیفی کوئی بڑے مفکر اور فلسفی نہ تھے وہ ایک حساس انسان دوست اور حق پسند انسان اور شاید ضرور تھے ان کا کمیٹمنٹ انسان اور انسانیہ سے پہلے تھا اشتراکیت کے طریب آنے سے تب وہ تلقی پسند آناسیت کو گلے لگائے ہوئے تھے اشتراکیت میں انہیں یہ سب کچھ ایک منذب فکر کے ساتھ مزر آیا اس لئے وہ اس پر یقین کر بیٹھے اور ساری زندگی یقین کیے رہے اسی لئے تات مرد ان کی افعائش تھی کہ وہ ایک سوشلس نظام میں آنکھیں بن کرے ایسا ہو پایا یا نہیں لیکن یہ تو ضرور ہوا کہ مرت دم تک اشتراکیت کی شم ان کے سینے میں روشن رہی ان کی سانسوں میں رکھی وسی رہی وہ ان دنوں بھی اس سے دامان نہ چھوڑا سکے جب ان کے سجدے آوارا ہو گئے اور وہ یہ کہنے میں مجبور ہوئے ایک ہی سوزے نہا کل میرا سرمایہ ہے دو تو میں کسے یہ سوزے نہا نظر کروں اپنی لاش اٹھانا کوئی آسان نہیں دخت بازو میرے ناکار ہوئے جاتے ہیں جن سے ہر دور میں چنکی ہے تمہاری دلیل ان تمام انقلابات اور تغیرات کے باوجود کیفی یہ بھی کہتے ہیں ہاں مگر ایک دیار نام ہے جس کا امید جل ملاتا ہی چلا جاتا طرف کی یہ بھی انفریادیت رہی ہے کہ ہزار مایوسی بات کریں لیکن نظر ٹوٹتی ہے آکے امید و نشات لنبی ہے لنبی شام مگر شام ہی تو ایک پورا ایک سلسل آگ اس دور میں یعنی آخری شب سے آورہ سجدے کا سفر جو تقریب نفتی سال سار کی کی بلوغت اور نفتیاتی حقیقت کی اندہ تذکریں بیش کرتا چراغاں دو پہر زندگی عورت بہروبی پہتری نظمیں سادھی نیچہ یا خودر سے مثال بات بہتی نظمیں متوجہ کرتی کیفی کا یہ متوازی تخلیقی سفر جب آوارہ شدے تک پہنتا جھنکار سے آوارہ شدے تک میری شاہری نے جو فاصلہ تیہ کیا ہے اس میں وہ مسلسل بدلتی اور نئی ہوتی رہی پروفیسر کمری نے بھی اپنے مضمون میں لکھا کہ آخر شد اور آوارہ شدے کی اشارت میں کم و بیش تیس سال کا بقفہ ہے اس میں ابتدائی چند نظموں کو چھوڑ کر باقی تمام نظمیں اور غزلیں باسر سے چوہتر کی تخلیق ہیں اس مدت میں دنیا کتنے ہنگاموں اور تحلقوں سے گزر لے یہ اٹھا مضمون ہے کیفی کا تخلیق کی خیال جسی حد تک درست ہے اور اس خیال کے تحت وہ رومانی سے حقیقت کی طرف گریز کرتے نظر آتے ہیں پہلے وہ حقائق کو رومانی اور جذباتی انداخل لیتے ہیں بات کے دور کی شاعری میں ادراک اور آگہی کے بلی رشارے اور فن کے امید جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں ہر چند کے ماتی دنیا کے حالات اور استحصال جبر و قہل کی شکلیں ضرور بطی ہیں لیکن اس کی بنیاد میں اسی انسانی سرشت کا دفل ہے جو عدل سے جاری جاری عسائی ہے کیسی جہاں تدائی مذاہب رومانی تھے اور اب حقیقی سماجی اور وابستگی اور سپردگی کے ساتھ معاقسی نظریات نے تفیم و تابع کے نئے نئے راتے نکالی آج زندگی فٹ پات پر بھوک اور فیناس کے ساتھ اپنا یہ بند دیکھئے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات کے نید آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیو آج سے کھل جائے اپنی نس نس میں لیے محنت پی ہم کی تھکم بند آنکھوں میں اسی تصریفی تصویر لیے دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک رات آنکھوں میں کھٹکی ہے سیا تی لیے ہنگامی اور احتیاری نظمیں شروع کی دور تی بات کے دور میں غلو نظم وہیں ختم ہوتی ہے جہاں شروع ہوتی ہے پوری نظم جو ایک خاص اسی کی والد کی اور کوختگی ہے نید اس میں جو ایک مخصوص تخلیق کی ڈرامائیت ہے وہ بڑی بلی مشاہر پیدا کرتی ہے اور اسے خرپات سے بلند کرتی ان کے ایک نظم ابن عوریہ میں جو جس طرح شروع ہوتی ہے تم خدا ہو خدا کی بیٹے ہو جو بھی ہو مجھ کو اچھے لگتے ہو بکار ماتی نظم عیسیٰ سے اس کے مجھے سنگ دوسرک نظم اس کے بعد وہ میں سے ہم کی طرف چلے آتی ہیں اور یہ کوئی صوفیان عمل نہیں ہے بلکہ اسی حقیقی اور عرضی کہ کیفی خارمی حقیقت اتجار انطلاف کی شاعر ہیں خواہ انطلاف سیاسی ہو سماجی یا قبضائی کبھی جمعود کبھی صرف انتشار سا ہے جہاں کو اپنی تباہی کا انتظار سا ہے کوئی تو سوچ چکائے کوئی تو ذمہ لے اس انطلاف کا جو آج تک اتھار سا ہے یا نظم دائرہ کا یہ پن دیکھئے اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح چند ریکھاؤں میں چند سیماؤں میں زندگی تید ہے سیتا کی طرح رام کب لوٹیں گے معلوم نہیں کاش رام ہی پڑھی آجاتا یا ان کے وہ نظمیں جو فرقہ واریت یا بابری مسجد کے شہدت پھر کہی گئی گئی ان میں بدا ہی لیکن ان کے کمیٹمنٹ میں سنجیدگی اور سچائی ہے اس لیے ان کے لہجے میں سادگی اور مطانت ہے پیغام رسانی اور خطابت ہے اور ایک حقیقت ایسی حقیقت جس سے اردو کے روایتی سامین کے کان آشنا نہیں یہ ایک صفہ جو میں تنقید کو کور کیا اس پر آپ کی تب وجہ چاہوں گا ایسی حقیقت جس سے اردو کے روایتی سامین کے کان آشنا ہی نہیں تنقید کا مزار بھی آشنا نہیں اس لیے کہ اس میں تہداری نہیں معنی آفرینی نہیں مشکل پسندی بھی نہیں ایسی شاید تنقید کیلئے تو ہوتی ہی نہیں بلکہ خواص کے لیے نہیں ہوتی وہ تو عام انسان کی شاید زندگی کی جدو جہد عذیت انحراب بغاوت سرکشی پرچم برداری فٹ پان کی زندگی جیل خانی کی بیبسی گندے چکلوں میں جا کر بیبس مظلوم عورتوں کی حمایت کرنا مار کھانا روپوش ہونا غریب علاقوں میں مزدوروں کسانوں میں جا کھن کے دکھ درد کو بانٹنا اور پھر ان جیسا بن جانا انہیں نئی زندگی کی مسئلتوں سے عاشنا کرنا صرف سماجی ہی نہیں انسانی اور اخلاقی عمل دی کسی نقاط کو کیا معلوم کی جب کیفی فٹپاد پر اخبار بیٹ رہے تھے تو فٹپاد پر سوتے ہوئے بدحال و بیگر مزدوروں کو دیت کر ہی مکام جیسی نقاط نوجوان کیفی نے عورتوں کا حسن نہیں دیکھا ان کی مفروق حالی اور مظلومیت پہلے دیکھیں اور عورت جیسی نقاط فالد کا حملہ ہوا کئی مہا زندگی اور موت کی کشم کشم رہے تب انہوں نے اپنے بارے میں کم زندگی کی بارے میں زیادہ سوچا اور زندگی کے عنوان سے مار کے نظم کہیں پھر تا پرستی کا زہر پی کر بحروب نی اور دوسرا بنباز جیسی شورت کیا نظم کہیں ایسے بہت آسام ہوتا ہے نرم بہت آسام ہوتا ہے نرم لطیف اور محبت کے موضوعات پر خوبصور شاہی کرنا اچھی بات اسے انکار نہیں لیکن مسئلہ تو وہاں آتا ہے کہ ایسے سنگلا اور خردرے موضوعات بن رضمیں کہنا آسام اس لیے کہ ہم تو ظلف اور افسار کے آدھی رہے ہدر ویسار کے مارے ہوئے رہے ہم نے شبنمی شاہی کو زیادہ پسند کیا اور کیفی تو پتھریلی شاہی کریں اور ایک نئی شیری جمالی جنم دے رہے تب ہی تو کشیدر نے جگہ لکھا ہے کیفی کی شاہی پتھر کی شاہی یعنی جب شائر اپنا سینہ پتھر کر دیتا ہے اور ظلم کی دیواز سے ٹکرا کر شاہی شرار پیدا کرتا ہے لیکن کیفی کی شاہی صرف پتھر کی شاہی بھی نہیں ہے وہ ایک نرم دل انسان کی شاہی کی کیفی نے گدا دل شاہی بھی کی ہے اور صرف وہی شخص ایسی شاہی کر سکتا ہے جس نے پتھروں سے سر ٹکرا یا ہو اور سارے جہاں کے غم اپنے سینی میں سمیٹ گی یہ کرشن در نکار آپ در فرائز کے بھی جملے ملاحظات کی گمے جانا کی ذکر ہو کہ گمے دورہ بوسے لب کی بوسے زنجیر کی ایسی اسطلاح کم آپ کو سنن ملی ہوگی بوسے زنجیر بوسے لب تو بہت سنا ہم نہیں لیکن بوسے زنجیر کی کیفی بات ہمیشہ کھری کرتے ہیں جس میں صفاق اور بیرہن لگی جس صفاق بیرہن لگی کہ ہم آخ پاس ہیں اسی کی بے کو موقع منظر کشی کیفی کا مسئلہ کے شیر فیض جس شایر اس مزار کو مسئلہ کے شیر گیا مثال دوسروں کی ہوں یا خود کیفی کی ان سب سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ کیفی کے رنگ کی احتجاجی اور عوامی شائعی کی تفہیم اور تنقیق کی پیمانیں ابھی حدو تنقید نے بنا یہی نہیں طرف کی پسندی نے اس کے آباد اور جہاد کو پیش کرنے کی خوش ضرور کی لیکن اس کی بھی بنیادیں میار اور اثار وہیں ہیں جو حالی اور شبلی کے رہے ہیں عوامی انقلابی اور انسانی اور زمینی شائعی کی تو بہت قاہی الگ جب تک اس کی آدم عارفت حاصل نہیں کر لیں گے اس راز اور اس جیان کو آمان کریں کہیں اپنی تمام تر معذوریوں کے باوجود زندگی کے آخری سانس تک عملی جدو جہد کرتے رہے حق پسندی اور حق کوئی کا دامن پکڑے رہے دوسروں کے درد باٹھتے رہے اور کہتے رہے کہ پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا غم کسی دل میں صحیح غم کو مٹانا ہوگا میرے گھر میں تیرے مکڑی کی زیاد کیا کہنا تیرے ملنے کے کچھ درد بنی جاتی ہے ہم کو ہسنا ہے تو اور ان کو ہسانا ہوگا بی تیجوں سے پکڑے لیے ہیں بس آخر شفہ ہے غموں میں شریک ہونے کی مسررت حضور سنیے گا غموں میں شریک ہونے کی تو عذیت ہوتی مسررت کہا ہوتی غموں میں شریک ہونے کی مسررت دوسروں کیلئے زندہ رہنی کی لذہت اور آگے بڑھ کر سلیت پڑھ چڑھ جانی کی لڑک میں سوڈان پھر جملہ پڑھ ہوں غموں میں شریک ہونے کی مسررت دوسروں کے لیے زندہ رہنی کے لذہت اور آگے بھاکر سلیب پڑھ چڑھ جانے کی للک اور ظلم کے خلاف سطا اتجار یہ سب وہ فلسفے ہیں جو عردو شاہلی کی روایت بہت تیرخہ سے پڑھ اردو کا نقاط اور بالخصوص یدی نقاط جو اس کا ادراف کوئی فان نہیں رکھتا وہ بقول فہمیدہ رہا اب سنیے کہ جملہ فہمیدہ کا کیا اچھے جملے رکھیں فہمیدہ نے فہمیدہ ہی لکھ سکتی تھی سنیے ان کے جملے جن لوگوں نے کبھی احتجاج کا نعرہ نہ لگایا ہو وہ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ یہ کیسی جگر خراش صدا ہوتی اور یہ نعرہ بلند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے محسوس کرنے اور صدا احتجاج کے لب تک آنے کے دوران آدمی پر کیا گزرتی اس سے وہ واقفی نہیں ہو سکتے ہاں جس وقت وہ آتی ہوئی آواز کو آزاد کرتا ہے بے شک سرخشی کا انتہا کا لمحہ ہے تب وہ اپنے آپ سے اوپر اڑ جاتا ہے جیسے شولہ لپک کر بلند ہوتا ہے اس وقت اس کا جلال اور اس کا جمال دونوں ہی دیدنی ہوتا ہے یہی لمحہ جو آپ اپنی داد ہے اس کے تمام قرب کا حصہ انکوڑ اب وقت آگیا ہے کہ کیفی کی شائر پر منطقی انداز کی گفتگو کی جائے ایمان دارانہ جائزہ لیا جائے میرا خیال ہے کہ کیفی یہ اتنا خیال ہے جو میں آپ کو صغر کر رہا ہوں کہ میں ان کو پورا اشتراکی شائر میں نہیں مانتا میرا خیال ہے کہ کیفی کومنس اور اشتراکی شائر سے زیادہ ہندوستانی پرمپرہ اور اردو شائری کے بنیادی انسانی اور زمینی مزار کے شائر جن میں وہ عوامی رس بھلا ہوا ہے جو نظیر کبیر میر وغیر کا حصہ ہے جسے آپ انیس جوش سردار جافری احسان دانش غورہ سے بھی چھوڑ کر دیکھ سکتے ان کی شائری کا اجتماعی اور تہذیبی مطالعہ کیا جائے تو وہ صرف اپنے اہد کے طرف کی حسن شائری نہیں بلکہ اسی اردو شائری کی اس روایت کا حصہ نگر آئیں گے جس نے کبھی تابعوتہ جاہو حشم اور ظلم ستم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کی دل سے وخالفت کی اور زندگی بھر بھاگی رہے فقیر بنی رہے نظیر اکبر آبادی سے لے کر کیفی آدمی تک کی عوامی اور مزاہمتی شائری کو سمجھنے کے لیے اردو تنقید کو بھی کروٹ لینا ہے اسی لیے ہماری یہ شورہ اردو تنقید کی جمعہ سنیے کے سر اسی لیے ہماری یہ شورہ کیفی اور پورے طبیل کے شورہ اردو تنقید کے میاری چمخم پر نہیں بلکہ عوامی دنخم اور اس کے کیف و کم پر زندہ اور ہندو تانیو کی عوامی تہذیب اور انسانی تنقید انہیں ہمیشہ زندہ رکھے بہت شکریہ